موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ حقوق تو ہمارے ذمہ وہ ہیں جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کے حقوق اور کچھ حقوق وہ ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں بندوں کے حقوق کے بھی الگ الگ مراتب ہیں اور ان بندوں کے حقوق میں سے ایک حق وہ بھی ہے جس کو ہم ازدواجی حق کہتے ہیں شہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شہر پر ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رشتہ نکاح کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھے اور اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھے کہ ان حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال و جواب ہونا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو جواب دا ہونا ہے سماجی موضوعات پر گفتو کرتے ہوئے بعض مرتبہ یہ پہلو ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم جب سماجی مسائل پر گفتو کرتے ہیں تو یہ سماج بھی ہمارے دین ہی کا حصہ ہے اور اس سماج کے تہیں جو حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں ہم کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی جواب دا ہی کرنی ہے لہٰذا یہ خاص پہلو ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے ہم یہاں اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے سماجی تعلقات میاں بیوی کے حقوق پر گفتو کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ان حقوق کے حوالے سے ہم سے کوئی ایسا ظلم سرزد نہ ہو جائے جس کے لئے قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہو اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا جواب نہ دے سکیں میاں بیوی کے حقوق پر ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں گفتو کی ہے آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ وطالہ اس موضوع پر بھی گفتو ہوگی اور ان حقوق میں جہاں کہیں کوتاہیہ پائی جاتی ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے گی شیخ اسد آزمی حفظہ اللہ شیخ عبد الشکر مدنی حفظہ اللہ اور شیخ عفیت اللہ صنابلی حفظہ اللہ آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبد الشکر صاحب آپ سے ہی گفتو کا آغاز کرتا ہوں پچھلے اپیسوڈ کے بالکل آخیر میں ایک بات جو شروع ہوئی تھی کہ ہمارے عام طور پر شوہر اپنے حقوق میں سے ایک حقیق سمجھتا ہے کہ بیوی کو مارنا اس کا حق ہے نہ صرف یہ کی حق سمجھتا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو مردانگی کی علامت سمجھی جاتی ہے یعنی آدمی کی مردانگی کو سٹیس فکشن نہیں ملتا اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھا لے تو الگ الگ ویلیڈیٹی ہوتی ہے کچھ لوگ سال بھر میں مارتے ہیں کچھ پانچ مہینے چھ مہینے مارتے ہیں کچھ ہر مہینے مارتے ہیں کچھ ہر ہفتے کچھ روزی پٹائی کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی خود کی پٹائی ہوتی ہے لیکن عام ایک مزاج ہی بنا ہوئے کہ شوہر بیویوں کو مارتے ہیں اور وہ حق سمجھتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ بیویاں بھی سمجھتی ہیں کہ شوہروں کا حق ہے کہ وہ مار سکتے ہیں تو اس حوالے سے شریعت کا کیا حق ہے شریعت اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے دیکھیں میں نے پچھلا اپیسوڈ تھا اس پر میں نے بات شروع جو کی تھی کہ ہمارے جو اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو بھی تعلیمات ہمیں اس تعلق سے اس مسئلے میں ملی ہیں وہ نبی کے ذریعے ہمیں ملی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے زندگی میں کہ نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا نہیں تو یہ بھی ہمارے لئے ایک سبق ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بعض صورتوں میں جواز کا پہلو نکلتا ہے گفتگو کریں گے اس پہ لیکن ہے کہ نبی نے کیا کیا تو اگر کوئی بھی شخص سے کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں آپ کے راستے پر چلنے والا ہوں تو اسے نبی کا طریقہ ضرور دیکھنا چاہیے نبی کی سنت یہ ہے ہاں نبی کی سنت یعنی ہمارے سنت کا جب لحظ بول جاتے ہم کو صرف عبادت کی سنتیں یاد آتی اور صرف یہ ایک دن کی بات یا ایک مہینے کی بات نہیں یہ پوری زندگی کی بات اور کسی ایک موقف کی بات نہیں کہ کبھی آپ نے خوشے میں نہیں مارا آپ نے کبھی بھی غصے میں ناراضگی میں اور بہت سارے ایسے آپ جانتے ہیں کہ نبی کی صیرت ہمارے سامنے بیویوں سے جو معاملات بھی ہوئے بعض دفعہ یہ کوئی بول سکتا ہے کی اللہ نبی کی بیویاں تو بہت نہیں کبھی جگڑا ہی نہیں ہوا تو کیوں ماریں گے اس سے پہلے بھی کبھی ذکر آیا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو حدیث ہے تو اس میں ان کی بیٹی نے کہا تصدیق کی جب ان کی بیوی نے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ نوچی آواز میں بات کی تو بیٹی کے پاس گئے تو بیٹی نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بیوی ورنہ وہ یہ سوچے گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کی بیویوں سے کبھی کوئی اختلافی نہیں ہوا ہوگا تو کیا کرتا ہوا دیں گے وہ تعالیٰ میار کی تھی بہت فرما بردار تھی ایسا نہیں بعض دفعہ میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہیں بلکہ وہ واقعہ میں پیش کرتا ہوں اس لحاظ سے کی یعنی میاں بیوی میں نوک چھوک ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں جاتا ہے تو ان حالات میں بھی نبی نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ بھی جو بھی چاہے وہ اس کو اپلائی کرتا ہو اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے جو اعتراض کرتا اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سزا سزا ہوتی ہے سزا کو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی دی جائے بلا وجہ بھی دی جائے وہ مارنا ایک گنجائش ہے شریعت میں رکھی گئی ہے اس کو میں حق نہیں کہوں گا وہ حق نہیں ہے شور کا کہ وہ حق ہے کہ مارے بلکہ یہ کہ یہ تھوڑا سا اس میں یہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا کہ والی الرجال یا علیہنہ درجہ اس میں جو باتیں شامل اس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی گنجائش شریعت نے رکھی ہے شوہر کے لیے چونکہ شوہر کو اللہ تعالی نے قوام بنایا جیسے ایک امیر ہوتا ہے کہیں ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اگر اس کی بادشاہت میں اس کی ریاست میں اگر کوئی غلطی ہو کوئی گناہ کوئی ہو تو کیا وہ سزا نہیں دے گا اگر وہ سزا نہیں دے گا جو سب کو تو نہیں دے گا نا وہ اور ہمیشہ تو نہیں دے گا نا کبھی دے گا وہ لیکن وہ سزا کا وہ حق رکھتا ہے جیسے پولیس والے کبھی ایک اٹھاٹی مار دیتے ہیں اوہی بھی ایک ادارہ ہے تو اس کو ستھوڑا سا میں بات کروں اس کو سکماننا ضروری ہے کہ دیکھئے شریعت نے یہ کہا کہ جن سے تم کو نافرمانی کا خدشہ ہو پہلے ان کو سمجھاؤ تو پہلا لفظ یہ کہ نشوذ ہو بلا وجہ تو نہیں آپ ماریں گے اور نشوذ کا مطلب نشوذ کا مطلب جو ہے بہت زیادہ نہ فرما چھوٹی موٹی بات نہیں کہ چھوٹی موٹی بات پہ آپ ماریں گے کوئی ایسا لگے کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا اگر اس کو سمجھایا نہیں جائے گا رشتہ ٹوٹنے کا خوف ہو رشتہ ٹوٹنے کا خوف ہو بیزتی کا خوف ہو کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کو میابی بھی سمجھتی آپ شوہر سمجھتا ہے کہ اگر اب یہاں نہیں رکا گیا یہاں اپنی قوامیت کا اظہار نہیں کیا گیا تو حقیقت میں ہمارا گھر خراب ہو جائے گا گھر ٹوٹ جائے گا رشتے ہمارے خراب ہو جائیں گے اور میں یہ بات یہاں پہلے بات بھی کہنا چاہتا ہے یہاں بھی کہہ دوں گو کہ یہ جو پرا پروسس ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سزا ہے یا یہ کوئی غلط چیز ہے یہ پرا پروسس ایک بڑی چیز کو بڑے نقصان کو بچانے کے لیے کیونکہ اگر یہ پروسس نہیں رکھا گیا تو اس کی وجہ سے تلاق یا خلا ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے میابیوی کے جو رشتے ٹوٹیں گے ان میں جو تکلیفیں ان کو ہوں گی دونوں خاندان کو جو تکلیف ہوگی اگر اس میں بچے ہیں تو بچے جن مسئیبتوں کا جن پریشانیوں کا نفسیاتی سماجی مالی پریشانیوں کا جو شکار ہوں گے بچے ان تمام باتوں کو رکھے ایک چھوٹی سی بات رکھیں چھوٹی سی ایک سزا رکھی گئی ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی نظر آئے تو پہلے آپ بھی پیار سے سمجھائے گا اس پہ بھی نہ سمجھے کہ ان کا بستر علق کر دے گا تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور واضح ہے ہمیشہ بات دہراتا ہوں یہ چھوٹی موٹی غلطیوں پر نہیں ہے یہ بڑی باتوں پر ہے کہ لگے کہ اب چارہ نہیں ہے آخری آخری جو ہے پہلو یہ ہے پانی سر کے اوپر چلا گیا کہ اگر پانی سر سے اوپر چلا گیا اب کوئی راستہ نہیں ہے تو آدمی ہلکی فلکی مار مارے اور حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے ذربن غیرہ مبررہ یہاں ہم ہنگی توڑنی کی بات نہیں کر رہے کسی کو ہسپیٹل پہنچانی کی بات نہیں کر رہے تھوڑا سا مار دے بلکہ ابن عباس وغیرہ سے روایات منکولے کی مسواق سے مار سکتا ہے اتنا مارے کی مطلب اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اب بات آ جائے کیونکہ دیکھیں اس کو سمجھنا ضرور ہے کہ مارنی کا ذکر ہے مارنی کے انچائش ہے لیکن زیادہ مارنی کے لئے ایزا پہنچانے کے لئے نہیں ایزا پہنچانے کے لئے تکلیف دینے کے لئے نہیں یہ ہے کہ اب یہ آخری ہربہ تھا کہ بھئی ہم نے دو چار جہاں پر مار دیا اب اگر سمجھ جاتی اس پر تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھتی ہے تو آخری راستہ طلاق یہ خلا کا بچے گا لیکن ہم چونکہ رہنا چاہتے ہیں ایسے بھی کہ ہم رہنا چاہتے ہیں اس کو بطور بی بی رکھنا چاہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں بچوں کا خیال ہے تمام باتیں اس کے پیش نظر پہلے ہم نے سمجھایا بستر سیالک کیا پھر ہلکا فلکا ہم نے مارا ہم دیکھا کہ اب مارنا نہیں چاہتے لیکن اب ایسا اچھے ترتیب بھی بہت اہم ہے اور میرے خیال سے علماء نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ ترتیب کا خیال لکھنا بھی واجب ہے یعنی جب تک آپ سمجھا نہ لیں جب تک کہ آپ بستر اگلنا کریں تب تک آپ مار نہیں سکتے پر ہمارے یہاں تو مارنے سے ہی شروعات ہوتی ہے تو بہت اہم باتیں آپ نے کہیں ایک تو یہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں مارنا ماریا تو کھانے میں نمک تھوڑا کم زیادہ ہو گیا تو پٹائی ہو جاتی ہے بیوی کی تو یہ بھی بہت اخترناک بات ہے اور پھر یہ کی اللہ کے نبی سے اسلام نے نہیں مارا تو ہمارے کے مزاج ہے اللہ کے نبی سے بڑا مرد اس انسانی تاریخ میں کوئی پیدا نہیں ہوا تو یہ جو کی مردانگی کی تسکین دینے کے لئے مارتے ہیں ہمارے عباس دیکھیں مشہور تھا کہ پہلے ہی رات میں عورت کو مارو دب دبا بنانے کے لئے اپنا روب بنا رہے ہیں تو پہلے ہی رات میں مارو تاکہ ہی روب بنا رہے ہیں تو اللہ کے نبی سے زیادہ روبدار شخصیت اور اللہ کے نبی سے زیادہ وزندار شخصیت تو کسی کی نہیں تھی پر اللہ کے نبی نے کبھی نہیں مارا ایک حدیث میں بتا دوں اس مسئلے کے لئے اہم وہ بھی ہے کیونکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسے وہ ایک پہلو دیکھتے ہیں ایک طرح کی آیتیں یا ایک طرح کی حدیثیں دیکھتے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئیں دو میرے پاس پیغام شادی کے آئے ہیں ایک فلان ہے ابو جہم ہے اور ایک فلان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو نبی نے یہ کہا کہ اما ابو جہم تو ابو جہم جو ہیں اپنے کندے سے وہ لاکھی نہیں ہٹاتے ہیں علماء اقراض نے جو تشریح کی ہے لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو واضح تشریح کی تو نبی نے کہا کہ ان سے شادی مت کرو تو دیکھیں شریعت نے نبی نے اس کا اعتبار کیا کہ اگر کسی شوہر کے بارے میں یا کسی لڑکے کے بارے میں ہمیں پتا ہوں کہ یہ بیوی کو یا عورتوں کو مارتا ہے تو نبی نے منع کیا کہ ایسے مرد سے شادی نہیں کی جائے گی کھیک کوئی کرلے بات لیکن نبی نے جب مشورہ لینے آئے نبی کے پاس صحابی آئیں تو آپ نے منع کر دیا کہ تم اور وجہ آپ نے جو شادی سے روکنی کی وجہ بتائی کہ یہ مارتے ہیں بلکہ ایک بیویت میں عورتوں نے شکایت کی کہ شوہر مارتے ہیں تو رہے فرما کہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں یعنی ایک اچھے مد کی علامت نہیں ہے کہ وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائیں اور بھئی اس پر ایک بات جو اردو کی دیکھئے جو چیز شریعت میں اللہ تعالی نے رکھی ہے ہم اس کا انکار نہیں کریں لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے مارنے کی گنجائش ہے بیوی کو بھی مارنے کی گنجائش رکھی ہے شریعت نے اسی طرح بچوں کو مارنے کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے جیسے مشہور حدیث ہے کہ جب سات سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائے تو انہیں مارو تو ٹھیک ہے اس میں تمام شرطوں کا تمام قیود کا لحاظ کیا جائے گا تمام چیزوں کا لیکن گنجائش ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اگر دیکھیں اس میں فلسفہ کیا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں اگر میں کسی انسان کو سزا دے سکتا ہوں اس کے چوری کرنے پر تو مارنے کا مطلب کیا میرا بچہ اگر میرے جیب سے پیسہ نکالا اگر میں نے پہلی دفعہ اس کو ڈاٹا نہیں یا میں نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ اگر میں نے نہیں مارا اس کو تیسری دفعہ میں نہیں مارا تو چوتھی دفعہ مجھے ہاتھ کٹوانا پڑے گا پانچوی دفعہ اس مان دیجئے چھٹی دفعہ مان دیجئے لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ اس نہ مارنے کی وجہ سے نہ ڈاٹنے کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ اصلاح کا یہی ذریعہ ٹھیک ہے اگر سمجھا کے سمجھ جائے جیسا لوگ کہتے ہیں سمجھاؤ پیار سے فلنا فلنا وہ ہم اس کو مانتے ہیں سمجھایا جائے گا پیار سے محبت سے لیکن بعض دفعہ بعض طبیعتیں جو نہیں مانتی ہیں بغر مارے وہ نہیں رکھتی ہیں تو یہ بھی پہلو رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو نہیں مارنا ہے یا بچے کو نہیں مارنا تو پھر سزائیں جتنی سزائیں دی جاتی ہیں معاشرے میں کہ جتنے جیل عدالتیں ہیں تمام چیزیں بند کر دیجئے کیونکہ یہ بھی تو سزا اس میں تو فانسی کی بھی سزا ہے بہت سارے ملکوں میں فانسی کی سزا پر ایک عمر قید کی سزا تمام باتیں ہیں قید با مشکت ہے تمام چیزیں کیوں ہیں اگر انسان بہلانے سے فسلانے سے پیار سے محبت سے سمجھ جاتا ہے تو پھر یہ تمام سزائیں کیوں رکھی گئیں ہیں ان کو پیار سے سمجھا دیجئے قاتل کو سمجھا دیجئے شور کو سمجھا دیجئے تمام لوگوں کو جی شکی فائد صاحب ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ غلطی پر بیوی کو مار سکتا ہے تو بیوی کو کیوں نہیں اجازت کی وہ شوہر کو مار سکتا ہے اس لئے کہ وہ قوام ہے ابھی جو مشایخ نے بات کی ہے وہی بات کی ہے نا کہ قوامیت اس کو حاصل ہے اس کی اطاعت کرنا ہے یہ تو ایسی بات ہے کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا بہت سارے ایک جو برابری کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر ایسا کر سکتا تو بیوی ایسا کیوں نہیں کر سکتی تو یہ بھی سوال لگا کہ شوہر کو اجازت ہے ماننے کی یہ سوال کی سوچ پر مبنی ہے کہ میاں بیوی کی حقوق مساوی ہیں مساوات ہیں دونوں میں اس لئے کہتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتی وہ کر سکتی جبکہ نہ تو فطری طور پر مساوات ہیں اور نہ ہی اسلامی تعلیمات نے مساوات رکھا ہے فطری طور پر آپ دیکھیں کہ عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں کیا مرد بچہ پیدا کرتا ہے یہ مساوات نہیں ہے قدرت نے بھی ان کی یہ تخلیق میں مساوات نہیں رکھی ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں شوہر کو غلباتہ کیا ہے اس کو قوام بنایا ہے اور کہیں بھی جیسے عمر فاروق رضیلوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کورا اٹھا لیتے تھے اب کوئی کہے کی نہیں کہ اگر ان کی کوئی گلتی سمجھ میں آتی ہے کچھ لوگوں نے صحابہ قرآن نے ان پہ بھی کبھی کبھی اس سے تراک کیا اختلاق کیا تو وہ تو نہیں کر سکتے تو حاکم کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں محکوم کے پاس وہ اختیارات تو نہیں ہوتے ہیں کہ بدلے میں وہ بھی ویسا کرنے لگے تو یہاں پہ شوہر حاکم ہوتا ہے ابھی بھی محکوم ہوتی ہے تو یہ جملہ جو بہت سارے اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں یہ ان کو حضم نہیں ہوگا لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کی حیثیت حاکم کی ہے خیر میں جو ہے شوہر کی حیثیت ایک حاکم کی اس کا حکم ایک سربراہ ہے جو گھر کا ادارہ ہے خاندان کا ادارہ ہے اس کا سربراہ شوہر ہے سربراہ ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے اسے جہاں بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں وہی یہ بھی ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ مار بھی سکتا ہے تو مساوات جو ہے اصل غلط فیمی کی دونوں میں مساوات نہیں عادل ہے عادل کبھی کبھی مساوات کا تقاضی کرتا ہے جیسے کھانا ہے اب ضائع سے بات ہے جتنا شوہر کھائے گا اتنا بیو بھی کھائی پانی پھینا ہے تو عادل جہاں مساوات کا تقاضی کرے وہاں مساوات ہوگا اور عادل جہاں تقاضی کرے دونوں میں فرق کرنے کا وہاں فرق کیا جائے ہاں ویسے بندی کیونکہ فطری طور پر ہم کہتے ہیں کہ برابری دو سیملر چیزوں میں ہوتی ہے یعنی ایکویلیٹی دو سیملر چیزوں میں ہوتی ہے تو کیونکہ مرد اور عورت مماسل نہیں ہیں ایک دوسرے کے سیملر نہیں ہے تو دونوں میں مساوات اور برابری بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غلط فہمی جب ہم اس طرح کی بات کریں تو ہمیں حقوق اور ذمہ داریاں دونوں میں تخفیف ہیں ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کسی کی صرف ذمہ داریوں میں مطلب کی تخفیف کی گئی ہے ملکہ صرف حقوق میں تخفیف کی گئی ہے یہ غلط فہمی کہ ہم صرف حقوق میں تخفیف کی گئی ہے حقوق میں جہاں تخفیف کی گئی ہے تو وہاں ذمہ داریوں میں بھی تخفیف ہے مالی ذمہ داریاں شوہر پر پوری ہیں مکمل ذمہ داری اور ایک میں چھوٹی مثال عبادت میں تخفیف تو ہے فطری طور پر صحیح لیکن عورت کو حیز آتا ہے تو اس پر بہت ساری چیزیں ماف ہیں نماز ماف ہے سات دن ہو سکتا ہے سات دن چھ دن آٹھ دن یہ معافی ہے نا اسے تو ایسا نہیں کہ تخفیف یک طرفہ ہے جہاں اس کی کمزوریاں ہیں وہاں اس کے لیے اس کی ذمہ داریوں میں بھی تخفیف ہے بہت ساتھ تو شوہر کو کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ دی گئے تو کچھ پریولیج اس کو ایسے دیئے گئے جو بیویو کو نہیں آسی لیں وہ جو آپ نے حدیث ذکر کی تھی جو لوگ عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں اس کے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تذربو اما اللہ اور اللہ نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں عورتوں کو مارو نہیں تو ہوا یہ کہ بعد میں شکایت آنے لگی یہاں تک شکایت آئی کہ عورتیں تو مردوں کے سر پر چڑ جائیں گی لگتا ہے تب اللہ کے رسول نے اجازت دی ہلکی ماری کہ ہاں ہلکی مار مار سکتے ہیں تو جب یہ اجازت ملی تو ادھر عورتوں کی طرف سے شکایت آنے لگی کہ مرد تو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اچھے شوہر نہیں تو دیکھیں اجازت دینے کے باوجود بھی آپ نے گویا کہ یہ اشارہ دیا کہ یہ اجازت بہت ہی مطلب یہ کہ ایک لیمٹ ہے یہ نہیں کہ ہاں پٹائی کرتے پھر ہو تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہماری شریعت کا اس معاملے میں کیا نکتہ نظر ہے اور یہ جو اجازت ہے وہ اجازت کس حد تک ہے اچھا یہ جو مراحل بیان ہوئے شکست صاحب آپی کی طرف آ رہا تھا جو مراحل بیان ہوئے کی سمجھانا اور اس کے بعد بستر الگ کر دینا مارنا تو بستر الگ کرنا اور مارنا یہ تو سمجھ یہ ایک تعدیب کی ایک شکل ہو گئی سمجھانے کی کیا ہم کو کچھ مثالیں اللہ گنیبی کی صیرت سے ملتی ہیں کیسے کوئی غلطی ہو تو سمجھائے جائے بی بی کو دیکھئے سمجھانے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اپنے اپنے ڈھنگ سے آدمی اپنے میزاج کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق کس سے اس کے تعلقات کیسے ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی اپنی بات رکھے گا سمجھائے گا اور یہ ایک فطری تقاضہ ہے کہ جب آدمی کسی کو سمجھاتا ہے تو سامنے والا اگر سلیم الفطرت انسان ہے تو وہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایسا کچھ وہاں کوئی غلطی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلطی پر تنبیہ کا کوئی ایسا ہم کو اس سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے نمونے ملتے ہیں کہ آپ نے کیسے سمجھایا اپنے بیویوں کو کسی نامناسب چیز پر مطلب یہ نہیں کہ ہاں آپ فوراً آپے سے باہر ہو گئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی ازواج متحرات میں سے کسی نکہ دیا تھا کہ ان کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ پستقد ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک طرح تنقیص تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات کہی جائے آپ کو یہ بات ناغوار گزری تو آپ نے یہ نہیں کہ فوراً لاتھی اٹھا لی ہو آپ نے کہا کہ کہ تُو نے تو ایسی بات کہا دی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی وہ بات ملا دی جائے تو پورے سمندر میں پھیل جائے یعنی بڑی خطرناک چیز ہے تو دیکھئے سمجھانے کا یہ ایک انداز ہے کہ یہ اسلوب تنقیص کا یا کسی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے کا بہت ہی خطرناک ہے سماج پر اور افراد پر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں تو آپ نے مثال سے سمجھایا کہ یہ ایک لفظ جو ہے یہ ایک جملہ اگر سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر میں پھیل جائے گا یعنی سماج کو پورے سماج کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں تو سمجھانے کا دیکھئے کہ کتنا اچھی مثال دے کر کے آپ نے سمجھایا تو جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ مثالوں سے سمجھاتا ہے اور مختلف اسالی بھی اختیار کرتا ہے سمجھانے کا یہ چیز جو قرآن نے بیان کر دیا ہے ایسا سمجھانے کے لیے اس لیے گفتگو بھی ضروری ہے ہمارے یہاں مسائل پر گفتگو کا مزاج بہت کم ہے گفتگو نہیں ہے گفتگو ہوتی بھی ہے تو بس حاکمانہ حاکمانہ انداز میں افہام و تفہیم کے انداز میں ہاں ہمارے یہاں تو مطلب پہلی ہی گفتگو سے پہلی ہی وہ جو آلاتِ ہر بزرب ہوتے ہیں گھر میں چمچ اور بیلن وغیرہ وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہ کوئی مطلب دومیسٹیک آئلینس ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طرح ممبئی میں جائیے کسی بھی ہسپیٹل کے امرجنسی روم میں جو بڑے ہسپیٹل ہیں وہاں پہ آپ دو چار گھنٹہ رہیں گے تو کوئی نہ کوئی عورت آگی ہاتھ توٹا ہوا ہے سر پھٹا ہوا ہے کیا ہوا پتہ چلا شوہر نے پٹائی کی ہے تو اس کو ذرا سا علماء کو جو ہے اس پر گفتگو بھی بہت کم ہوتے ہیں پر ہم لوگ اس لیے اتنا تفصیل سے اس پر بات کر دیں کہ عام طرح پر دینی مجالس میں اس موضوع پر کم گفتگو ہوتی ہے شوہر کے حقوق اور ان کے وہ بہت بیان کی جاتے ہیں پر یہ جو خامی اس پر کم ہی گفتگو ہوتی یہ شکر کی فیصلہ ہے رضی اللہ عنہ نے پیچھا کیا ہے تو بعد میں جب آپ صلی اللہ عنہ مواپس آئے لمبی روایت خلاصہ یہ کہ آپ اس رویے پر وہ ناراض ہوئی ناراضی کی ظاہر کی لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ عنہ نے سمجھایا یعنی مارنے کی نوبت نہیں آئی سمجھا وجہا کہ ان کو مطمئن کیا لیکن آپ صلی اللہ عنہ نے وہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا حالانکہ وہ بہت بڑی بات تھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا ایسا نہیں تھا اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے شدید ناراضی کی کا اظہار کیا تھا اس رویے پر کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر سمجھایا کہ اچھا گمان اکھنا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ بھی ہارت نکھایا اللہ کی نبی کی پیچھا کرتے ہوئے گئی تھی ایسے ہی ایک اور روایت ہے نا برطن ٹوڑ گیا تھا برطن ٹوڑ گیا ہاتھ مار دیا برطن لیکن آپ اس رویے سمجھایا کہا تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے اچھا اس میں تو آپ دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے کچھ کہا ہی نہیں وہ جو غلام آیا تھا اس سے کہا غارت تم مکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی تھی یعنی بعض مرتبہ گلتیاں نظرانداز بھی کر دینا چاہیے یعنی بات بھی نہیں کری کوئی اللہ حضرت عائشہ سے کچھ نہیں کہا صرف اس غلام سے کہے دیا کہ تمہاری ماں کو غیرت آگئی اچھا یہاں پہ ایک مشہور ملکہ سوشل میڈیا پہ جو عائزین ہیں قصاصین ہیں ان کی زبان پہ ایک روایت بڑی مشہور ہے میں اس کی وضاعت کر دوں کہ وہ کسی بھی مستند کتاب میں نہیں پائی جاتی ہے جو سند والی کتابیں ان میں نہیں پائی جاتی ہے ایک مشہور واقعہ آپ دیکھیں کہ کئی لوگ وارل کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی بڑی تاریخ کیا کرتے تھے کہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں جنتیہ یہ بہت بڑا چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو شوق ہوا کی چل گئے معلوم کریں کہ کیا معاملہ ہے تو گئے جب پتا کیے تو پتا چلا کہ ان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ وہ گھر میں ایک ڈنڈا رکھتی تھی بڑا سا تو کچھا کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتی ہو تو کہا اس لئے کہ میرا شہر مارتا ہے تو میں اس لئے رکھتی ہوں تاکہ اس کو ڈھوننا نہ پڑے تو اس سے رویخ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے یہ اس روایت میں دکھایا گیا ہے یہ جھوٹی روایت ہے کسی کتاب میں موجود وہی نہیں ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعدیب کا طریقہ تھا کہ آپ نے ایلہ کر لیا تھا اپنی بیویوں سے ایک مہینے کے لئے الگ ہو گئے تھے تو آپ نے سمجھایا ہے زبانی الگ ہو گئے ہیں تمام چیزیں لیکن مارا نہیں ہے یہ سمجھنا چاہیے مسائل پیدا ہوئے تھے تب ہی اتنا ایک مہینہ تگہ لگے اتنے غمبیر مسئلے ہو گئے تھے کہ آپ کو ایک مہینہ اپنے آپ کو بیویوں سے الگ رکھا لیکن جو بھی طریقہ آپ کا ہے اس میں کسی کے لئے ضرر کا پہلو دے رکھا کہ اس سے بیویوں کو کوئی ضرر پیدا ہو کوئی تکلیف ہو جائے مار پیٹ کی نوبت آپ نے کبھی نہیں کیا اس میں ایک بات اور ہے جو آپ نے ذکر کی تھی کہ دومیسٹک وائلنس ہمارے سماج میں معاشرے میں چیز ہے لیکن اس کو اسلام کی طرف منصوب کرنا جیسا کہ بعض لوگ کرتے غلط ہے یہ تو ایک عام مسئلہ ہے دومیسٹک وائلنس ایسا مسئلہ ہے جس سے معاشرے کا کوئی طبقہ نہیں بچا ہو یعنی ایسا نہیں کی یہ ایک طبقے میں پہنچا تھا یہ بہت زیادہ آپ نے آپ کو تعلیمی آفتار لیبرل سمجھتا ہے ان کے ہاں بھی بھی دومیسٹک وائلنس بہت عام ہے تو وہی کہہ رہا تھا کہ وضاحت رہنی چاہیے کہ سماج میں جو غلطیاں ہیں اس حوالے سے اس میں ان تمام تعلیمات کا یا مارنے کی اجازت گنجائش کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ جو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں ان کو دین کی افجد بھی پتا نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی طرف سے یہ بات ناملہ نہیں آنا چاہیے کہ وائلنس جو پائے جاتا ہے سماج میں اس میں کسی بھی اعتبار سے اسلام کی ان بعض تعلیمات کا دخل ہے بلکہ اسلام تو ایسی چیزوں سے رکھتا اگر کوئی ظلمن مار رہا ہے تو پھر اس کو گناہ تو ملے گئی نا ہاں شیط صاحب اگر کوئی ظلمن مار رہا ہے اور ایسا مار رہا ہے جس سے اس کو عزا پہنچ رہا ہے ہڈی ٹوٹ جا رہی ہے نشان پر جا رہا ہے چہرے پہ مارنا حدیث میں منع ہے چہرے پہ مار رہا ہے بلکہ میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ جتنی تعلیمات شریعت کے اندر دی گئی ہیں اگر اتنی تعلیمات کا آدمی خیال رکھ لے تو ہاتھ اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئیں گی یعنی صرف مارنے ہی کیا والے سے کہ ایک تو آدمی کو غصہ اتارنے کے لیے نہیں مارنا ہے غصہ اتارنے کے لیے مارے گا تب کہاں شریعت کی تعلیمت کا خیال لگ پائے گا مارنا ہے تو کوئی سامان لے کر کے نہیں مار سکتا ہے چہرے پہ نہیں مار سکتا ہے مارتے ہوئے پورا خیال رکھنا ہے کہ ہلکی مار مارنا ہے نشان نہیں پڑنا چاہیے ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے اتنا سوچے گا تو مارے گئے نہیں یہ تو ظلم ہو جائے گا مطلب کہ ظلمیں سری ہو جائے گا اور ظلم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر وہ کل عباد کا مسئلہ ہے یعنی شوہر عام طور پر مارتے ہوئے نہیں سوچنے کہ ہم کو اللہ کیا اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا تو یہ چیز بہت خطرناک ہے اور یہ جو شخص تو بیویوں کو بھی اگر ظلمن ماریں گے تو اللہ کیا جواب دینا پڑے گا بلکل بلکل جب وہ اس حدیث کے سراسر خلاف ورزی نہ ہوگی جی جی کہ ضرباً غیر مبرخ سختمار مت مارو چہرے پر مت مارو یہ سب کس چیز پر دلالت کرتے ہیں سراحت کے ساتھ یہ شریعت کی مخالفت ہوگی اور اس پر اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بھی تو جانے دیجئے جو غلام ہوا کرتے ہیں تو انہوں نے آزاد بھی کر دیا اتنا زیادہ اللہ کے لیے بھی ان کو ڈرائے انہوں نے آزاد کر دیا تو جب غلام کی حصے تھے تو بیوی تو ظاہر سی بات ہے اس میں بات آ چکی لیکن انشارہ دوبارہ اس کو میں تاقید کرنا چاہتا ہوں کہ مار جو ہیں یہ ایسا نہیں کیونکہ بعض مذاہب میں ایسا ہے کیونکہ رشتہ زبار ٹوٹ نہیں سکتا ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے رکھ رہنا ہے کسی طرح بھی لڑ جھگڑ کے رہنا ہے تو شریعت میں یہ بھی شریعت کے مذاہب سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں آخری کنجائش موجود ہے بھئی اگر نہیں جم رہا ہے تو ٹھیک اطلاق ہو جائے یا کھلا ہو جائے روز روز کا مار پیٹ کوئی مسئلے کھال نہیں ہیں تو یہ تو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا کبھی لگے کہ یہاں اس سے ایک مسئلے سے ایک دفعہ تھوڑا سا ہلکی فلکی ضرب لگانے سے مسئلہ سلس سکتا ہے تو آدمی کوئی چیز اختیار کرے گا لگا کہ وہ ایک مطفیق ہم نے مارا نہیں سنجھ میں آئی بات تو ٹھیک ہے آگے راستہ موجود ہے آرام سے جدائیگی کا محترم ناظرین اس اپیسوڈ میں خاص طور پر ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کو موضوع بنایا شوہر کا بیوی کو مارنا اور گھر میں مار پیٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی خاص طور پر سلیوی کیونکہ عام طور پر ہماری دینی مجالس میں یہ موضوع زیر بحث نہیں آتا اس کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بہت سارے ملکی ہمیں سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے میں عورتیں اس طرح کے ظلم کا شکار ہیں یہ ظلم ختم ہونا چاہیے ہم کوئی سمجھنا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے سوال کیا جائے گا اور اگر بیوی کی حق میں کوئی زیادتی ہوئی ہے بیوی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا اس اپیسوڈ کا اختتام ہم یہی پر کرتے ہیں رشتہ اس دواج کے حوالے سے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو زیر بحث آنے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں